بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان اسیمبلی کے انتخبات ساٹھ دن میں کرائے جائیں آئینی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے ترمیم کے لیے قومی اسیمبلی میں جانے کو تیار ہیں اس آگڈار کا کہنا تھا کہ دونوں جانب سے لچک کا مظاہرہ کیا گیا اپنی اپنی قیادت سے مشاورت کریں گے مزید بات کریں گے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کے وقت پورے ملک میں نگرا حکمتیں ہونی چاہیے لیکن جناب یہ جو مزاکرات تین دور اس کے چلے تھے یہ تینوں بھی فیلال جو نگارا نظر آ رہا ہے اس میں بتاہر جو لگلہ ہے اس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں اور اب جو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے وائس چیرمن اور جو مزاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی تیش شحمت قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورڈ میں جائیں گے غالباً کل وہ جائیں گے اور وہاں جا کے کہیں گے کہ جناب آئین جو کہتا ہے سپریم کورڈ اس پر عمل درامت کرا لے حضر صدیق صاحب آج ساتھ موجود ہیں ذراہوں سے مزید بات کرتے ہیں حضر صدیق صاحب یہ چار پانچ دن جو ضائع ہوئے ہیں مذاکرات ناکام ہو گئے اب یہ چودہ مہی کا جو فیصلہ یہی ایمپلیمنٹ ہوگا دیکھیں دی آئینی اور قانونی طور پر آئین کے آرٹیکل ایوان ایٹ نائن اور ون نائنٹی کے طرف جو فیصلہ سپریم کورڈ نے دے دیا ہے وہ حرفی آخر ہے حرفی آخر سے مراد ہے سپریم کورڈ اس کو موڈیفائی نہ کرتے لیکن موڈیفائی بھی سپریم کورڈ کیسے کرے گی وہ تو آرڈر ایک فائنل آرڈر ہے اور وہ فائنل آرڈر کو ریو ہو سکتا ہے نظر ساری نظر ساری ان میں سے کسی نے نہیں کی ہے میں تو بڑا مشکل دیکھ رہا ہوں اور الیکشن کمیشن کا جو جواب آج دیا ہے کہ بتانے کے لیے الیکشن چودہ میں کو ان کی طرف سے ایک طرح کا کہہ دیں اطراف جرم ہے کہ توہین عدالت کمیٹ کر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں ہے آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق دیا ہی نہیں کہ وہ انتخابات کے لیے تاریخ دے یہ موقف اپنا ہے الیکشن کمیشن نے آج درخواست میں میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ان کو اتنا اندازہ تھا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بہت بڑی مزدار بات آپ کے سامنے رکھتے ہو آپ کو تاریخی طور پر پتہ ہوگا کہ پہلے الیکشن کمیشن کو کہا دس فروری کو لار آئی کوڈ نے کہ آپ گورنر کے ساتھ مشاورت کر کے تاریخ دے رہے ہیں اب الیکشن کمیشن وہ بات نہیں بانا آپ اندازہ لگائیں الیکشن کمیشن کا کیا کنسرن اس بات سے کہ تاریخ کون دے گا کون نہیں دے گا آپ کا کام الیکشن کرانے آپ کوش سے کیا لینا دینا آپ کا یہ کام میں بیٹھ کے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو سامنے رکھتے توہین ادالت ہو گئی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بلائے اور بلائے جیل پیجیں پہلے دن ہی جیل پیجیں صرف انہی کو نہیں ہے اور سیکرٹری فائنانس پیسہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا بیس ارب رپیہ تو آٹے کرپشن کی زمن میں آپ کے سامنے آ گیا لیپ ٹاپ سکیم میں انہوں نے پیسہ جو لینا تھا وہ لے لیا پھر اسی طرح انہوں نے جو فنڈ کے نام پر پیسہ بنائے ہیں وہ بھی اب چیز ساری سامنے آ گئی ایک ایک چیز اب سارا کچھ ریکارڈ پہ آ چکا ہوا ہے اب موسم جو ہے نا وہ توہین ادالت موسم جو ہے نا توہین ادالت کا شروع ہوا چاہتا ہے اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فیلال وزیراعظم یا کابیدہ کو انوال انہوں کا کیا کنسر ہے ان کو ایک لرکوں کی طرح دیل کرنا چاہیے کہ وہ کسٹوڈین کیا تعلق ہے سارے کام میں الیکشن کرانے ہیں گران حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے اصل توہ ہے الیکشن کمیشن جو اپنا آئینی اور کانونی اختیار استعمال ہی کر رہا ہے تو ہم جو پیسے دے رہے ہیں ان کو جو ٹیکسوں کا پیسہ ان کو بھلڑ جاتا ہے وہ کس کام کے لیے وہ ہم ان کی ان کے جو بلوازمات ہیں جو آپ بڑے بڑے دفتر ملازم رکھے ہوئے ہیں اتنے ہزاروں وہ اس لیے تو نہیں ہیں وہ تو اس لیے ہیں کہ الیکشن کنانے ہیں اور یہ جو اختیار ہے جو سپریم کورٹ استعمال کر رہی ہے آرٹیکل وان نائنٹی کے تعد یا وان ایٹی نائن کے تعد اس پر ججمن پر حمل درامت کرنا ہے یہ الیکشن کمیشن کو بھی آئین کے آرٹیکل دو سو بیس کے تعد دیا ہوا تھا آل ایکزیکٹیو تھرو آؤٹ ہے پاکستان تو ایکٹین ایٹ یعنی جو اگر توہینی عدالت کی کاربائی کرنی ہے تو یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس بھی تھا کیونکہ لیدہ بات ہے کہ وہ کورٹ نہیں ہے ڈرائبینل نہیں ہے دو سو بیس اختیار کے تعد دیا وہ واقعی اکروم ان کو کہتی سیکٹری فنان کو بلاتی آو بھی یہاں تم کہ تمہارا کام ہے تمہاری ذمہ داری پوری نہیں کرتی حضرت صدیق صاحب یہ بتائیے گا اب غالباً کل جو سمات ہوگی اور اس سمات میں ازائیت سے پاتے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب وہ ریپورٹ جمع کرائیں گے کہ جناب مذاکرات میں کیا کچھ ہوتا رہا اور گزش سرات کی جو ان کی گفتگو ہے آج بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب آئین پر آئین جو کہتا ہے اس پر عمل درامت کرا دے تو سپریم کورڈ کی جانب سے یہ واضح اکمات ہیں کہ چودہ مائی کو الیکشنز ہوں گے ابھی میں خواجہ عاصف صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جناب چودہ مائی کو اسیملیاں تو نہیں ٹوٹتی انہوں نے کومی اسیملی سندھ اسیملی بلچستان اسیملی کا ذکر کیا ہوگا چودہ مائی کو الیکشنز ہو جائیں گے کتنے چانسز ہیں اب تو الیکشن کمیشن بھی بنا کر رہا میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ الیکشن کرانے کا جو کہا ہے اکٹھے کا یہ کھنی ٹرائپ ہے اور اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ چودہ مائی کی الیکشن انہوں نے ڈیلے کرانے تھے وہ اب انہوں نے ڈیلے کرا دیئے اور اب اگر یہاں ملک دیو ہے نا اس وقت ایک ایسی حالات نادرک موڑ کے پہنچ چکا ہوا ہے اگر سپریم کورڈ کے اکامت پر عمل درامل نہ ہوا تو کل کوئی نہیں کرے گا یاد رکھیے گا یہ موقع ایسا ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ چودہ مائی کو نہیں ہوئے تو آٹھ اکتوبر کو بھی ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں ٹھیک ہے جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ اکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی اکاش رام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائیٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موسر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر